آدھی پوریش پچر کے ڈائریکٹر اوم راوت نے کیوں مانگی مافی اور ایسا کیا ہوا جو آدھی پوریش پچر کی ریلیزنگ بھی رک گئی ہے تو جان یہ کیا ہے پورا معاملہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ابھی کچھ ٹائم پہلے آدھی پوریش پچر کا ٹیزر ریلیز ہوا تھا اور اس ٹیزر نے سوشل میڈیا اور ہر جگہ بوال مچا دیا تھا اس کی ٹیزر کے لیے نہیں بلکہ اس پچر کے کونٹوورسی کے لیے کیونکہ اس پچر میں بہت زیادہ کونٹوورسی ہوئی تھی کئی لوگ بتا رہے تھے کہ اس کا وی ایف ایکس بہت خراب ہے اور کئی لوگوں نے بتایا کہ اس میں ہنومان جی کو غلط روپ میں دکھایا گیا ہے اور لوگوں کا ماننا تھا کہ اس پچر میں راون کو بھی غلط روپ میں دکھایا گیا ہے اس کو بہت زیادہ موٹل دکھا دیا گیا ہے اس میں راون کے ہیسٹائل کے اوپر بھی بہت زیادہ کونٹو ورسی ہوئی اور اس میں راون کے رت کو بھی الگ دکھا دیا گیا تھا جو کافی لوگوں نے گلت بتایا تھا تو ان ساری کونٹو ورسی کو دیکھتے ہوئے اور اس پچر کے وی ایف ایکس کو بڑیا بنانے کے لیے اوم راوت نے اس پچر کے ریلیزنگ کو ڈیلے کر دیا ہے جی ہاں دوست آپ نے بلکل صحیح سنا یہ ہوتی ہے پاور آف شوشل میڈیا اوم راوت نے ایک پتر کو پوشت کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے آدھی پوروش is not a film but a representation of our devotion to پربوش شریرام and commitment towards our sanskriti and history in order to give a complete visual experience to the viewer we need to give more time to the team working on the film یہ کہا ہے اوم راوت نے اپنی پوشت میں اب پچر کو پورے پانچ منتھ پوشت پونٹ کر دیے گا ہے جی ہاں دوستو اب پچر پورے پانچ منتھ بات ریلیز ہوگی اب جو پچر کی ریلیز ڈیٹ ہے وہ ہے 16 جون 2023 اس پچر کی وی ایف ایکس کو اور اس پچر میں جو چترن دکھا گیا ہے وہ کسی کو پسند نہیں آیا تھا تو اس لئے اب اس پچر کو دوبارے سے ریمیک کیا جا رہا ہے یہ ہوتی ہے دپاور آف شوشل میڈیا تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو تو یہ دوبارے ریمیک کر کے اس پچر کو اچھی بنا پائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے